ہم تو سارے اس لئے جمع ہوئے تھے اگرچہ وہ خاندان بازیاب ہو گیا ہے لیکن یہ تو ایک واقعہ تھا جو سامنے آ گیا تو رپورٹ ہوا ہے میڈیا میں جب یہ اٹھایا گیا تو ایک بازیاب ہو گیا لیکن یہ نہ ہوتا تو یہ بھی نہ ہو پتا لیکن اس طرح سے کافی لوگ ایسے ہیں کافی وڈیروں کے نیجی جلیں ہیں جہاں پہ کسی طرح سے لوگوں کو دبایا جاتا ہے ظلم و ستم کیا جاتا ہے نا تو اس لحاظ سے ان کو بھی کھڑا کرنے کے ضرورت ہے کہ آپ لوگ جہاں جہاں پہ یہ ظلم ہے وہاں پہ ختم ہونا چاہیے اس معاملے میں عدلیہ کو بھی اتنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ جہاں پہ ظلم ہو تو وہاں پہ عوام کے لیے وہ ازود نوٹس لیں جو ہی احتجاج شروع ہوا تو دو دن کے اندر آپ نے بڑے آرام سے بڑی آسانی کے ساتھ وہ لوگ بازیاب کرا لیے تو یہ اتنا بڑا ڈراما ہے یہ کھیل ہے اور یہ کھلات سٹیٹ ٹیررزم ہے پہلی بات تو یہ میں کہوں گی دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ جو کچھ ابھی بلوچستان کے اندر جو ایک بیداری کی لہر نظر آ رہی ہے وہ بہت خوش آئند ہے اور انہوں نے منظم انداز سے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ مری قبائل نے اپنے آپ کو پہلے منظم کیا پھر انہوں نے پروٹیسٹ کیا اس سے پہلے بھی مولانا ہدایت الرحمان کے لیڈرشپ میں لوگوں نے منظم انداز سے بہت بھرپور احتجاز کی تحریک شروع کی ہے اپنے بنیادی فنڈمنٹل رائٹس کے لیے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک ان کی آواز میں پورا پاکستان شامل نہیں ہوگا اس وقت تھوڑی سے کمی لگ رہی ہے وہ اس چیز کی لگ رہی ہے کہ کیپٹل کے اندر یا پاکستان کے بڑے شہروں کے اندر جس طرح سے ایک سولہ سال کی بچی جس کی ڈیڈ بوڈی جو تھرڈ ڈیڈ بوڈی ہے وہ اس کی ہے اس کی جس طرح سے اس کو تیزہ پھینکا گیا جو اس کی اوپر اور ظلم کیا گیا ہے اور اسے قتل کیا گیا ہے اور خان محمد بری کے دو بیٹوں کو تو اس کے لیے جو ایک فنڈمنٹل رائٹس کے لیے اٹھنا چاہیے پورے پاکستان کو اس طرح سے ایک لہر جو کہ اس سے پہلے ہمیں اور کیسز میں نظر آئی ہے وہ نظر نہیں آرہی یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے اس ظلم اور بربریت کو ختم ہونا چاہیے اس نظام کو ختم ہونا چاہیے اس سسٹم کو ختم ہونا چاہیے مرکزی حکومت سے میرا مطالبہ یہ ہے کہ وہ ایک آڈینینس جاری کرے اور اس آڈینینس کے ذریعے سے یہ جاگیدارانہ نظام کو یا سرداروں کا نظام جو بلوچستان کے اندر ہے اس کو ختم کیا جائے اور انہوں نے جو نیجی جیلیں بنائی ہوئی ہیں ان کو ختم کرایا جائے وہاں پہ ان کو کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے یہ کسی کو پکڑ کے اسے بگار لے یا جیلیں بنائیں اپنی جیلوں کے ذریعے لوگوں کو سزائیں دے یہ خدا تو نہیں ہے لوگوں کے جس کو چاہے مار دے جس کو چاہے زندہ رکھے جو مجرمان ہیں ان کو ازادانہ تحقیقات منصفانہ تحقیقات کر کے تو قرار واقعی سزا دی جائے اور ہمارا تو مطالبہ ہے کہ حدود آڈینینس کے مطابق ان کو اسلامی سزائیں دی جائیں سرعام دی جائیں تاکہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو یہ حرکت کرنے کی موسیقی موسیقی